بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا ہے اور رب کی نرازگی والد کی نرازگی میں ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے اچھا جی اسلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں گائے کی کلے چی ٹھیک ہے تو اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا جو بلڈ وغیرہ اس کا تھا وہ سب اس میں سے نکل چکا ہے کافی دیر سے میں نے تقریباً دو گھنٹے سے چھلنی میں اس کو رکھاوا تھا اب میں اس میں میں نے دال دیا ہے ایک کپ تے قریب دہی اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے رڈ چلی ڈڈ چلی پاودر اور اس میں تقریباً ون ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈال دیا ہے تو اتنا تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا جب مسالے میں میں ڈالوں گی اس کو میں مکس کر لوں گی بہت اچھے طریقے سے اور یہ تقریباً ڈیڑ سے دو کلو کلے جی ہے دو کلو سے تھوڑی سی بسی ایک کپ دوں میں آدھی اس میں سے پکا لوں گی بلکی آدھی سے زیادہ میں پکا لوں گی اور تھوڑی سی مجھے بار بیکیو کے لیے بھی چھوڑنی ہے اس میں سے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کو میں مکس کر کے چھوڑ دوں گی تو آدھا گھنٹے کے لیے اس کو یہ دہیں لگا کے تو آپ چھوڑ دیں جب آپ اس کو پکائیں گے اس میں سے کوئی سمیل نہیں آئے گی اور یہ بہت ٹیسٹی پکے لیے ہاف کپ میں نے آلیو آئل ڈالا ہے پین میں اس کو تھوڑا سا ہیٹ ہونے دیں اور پھر اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو عدد پیاز ٹھیک ہے یہ بڑے سا اس کے پیاز تھے دو عدد پیاز میں نے باریک چاپ کر کے کاٹ کے تو ان کو ڈال دیا ہے اس میں اب ہم اس کو گولڈن کریں گے پیاز کو لیسن میں اس میں بلکل فریش ڈالوں گی میں پیسٹ نہیں use کروں گی فریش لیسن کو چاپ کر کے اس میں ڈالوں گی اس سے بھی ہمارے کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ اور بڑا اچھا خوشبودار سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لیسن میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے ڈاک براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس ٹائپ پہ جب یہ آ گیا تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تاکہ یہ جو لیسن ہے وہ لیسن اور پیاز ہے یہ اچھے سے اس میں گھول جائے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس میں اب میں اس میں سپائسیز ڈالوں گی میرچ چونکہ ریڈ چلی پاوڈر ہمارے وہاں بھی ڈال چکے ہیں ون ٹیسپون میں یہاں پہ ڈال دوں گی ون ٹیسپون چلا گیا اس میں ریڈ چلی پاوڈر لال میرچ پاوڈر اور اب اس میں میں ڈال دوں گی نمک تقریبا تقریبا میں نے ہاپ ٹیسپون اب ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالی ہے کیونکہ ہاں پہ ڈال چکی ہاپ ٹیسپون ڈالا ہے اور ہاپ ٹیسپون ہی میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے ہاپ ٹیسپون سے تھوڑی سی زیادہ ہے ہلدی اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں ثابت بھونا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون ٹیسپون ڈالا ہے یعنی ون ٹیبل سپون اور اب ہم اس کو کر لیں گے اس طرح سے جب اس میں یہ مسائلے مکس ہو جائیں تو پھر میں اس میں یہ ڈال دوں گی گرین چلی دو عدد اور ٹیماتر تین عدد ٹھیک ہے یہ درمیانی سائز کے ٹیماتر تھے تین عدد ان کو میں نے چاپ کر لیا چھوٹا چھوٹا بارک بارک کاٹ لیا اور وہ میں اس میں مکس کر دوں گی اس طرح اس کو مکس کریں ٹیماتر جب گل جائیں پھر ہم اپنا نیکس سٹپ کریں گے تھوڑی دیر میں اس کو کور کروں گی تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں مسالہ میں اس کی میڈیم آج پہ تیار کر رہی ہوں میڈیم آج پہ ہی تیار کریں تو اچھا بنے گا آپ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکے ہیں تھوڑے ٹیماتر اب میں اس کو مکس کروں گے ٹیماتر 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 جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بھی کرتے ہوئے چاہے اب میں اس میں کلے جی ڈال دوں گی اس طرح سے تقریباً ایک سے ڈیڑ کی لوگ کے قریب میں نے کلے جی اس میں ڈال دیا ٹیماتر پھر اب اس کو میں کر لوں گی اس طرح سے ڈال کے ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے جی 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 اپنے چولے کو ساتھ ساتھ ہی کلین کرتے جائیں تو بڑی آسانی رہتی ہے ورنہ یہ دیکھیں اب کلے جی کو مکس کر لوں گی اس میں اور چولے کی آنچ جو ہے وہ اب میں تیز رکھوں گی کلے جی کو تیز آنچ پہ پکائیں تو وہ بہت ہی سوفٹ رہتی ہے اور جلدی بھی پک جاتی ہے یہ ہارڈلی 30 منٹ میں یہ کلے جی تیار ہو جائے گی اور یہ آپ یہ ریسپی ضرور کیجئے گا یہ اتنی سوفٹ کلے جی بنتی ہے کہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلے جی ہم پکاتے ہیں وہ بہت ٹائٹ بنتی ہے اور پھر جب وہ ٹائٹ بنتی ہے وہ کھانے میں بھی ہمیں جلدی سے حضم نہیں ہوتی ہے یہ اتنی سوفٹ کلے جی بنے گی کہ آپ انشاءاللہ اسی ریسپی اس کو نیکس ٹائم فالو کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تھوڑی دیر کیلئے اس کو کور کیا ہے تاکہ جو دیکھنی ہے وہ اپنا پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اور اب میں نے اس کا کور اتار دیا ہے اور چولا میں نے تیز کر لیا ہے ٹیک ہے تیز آنچ پہ میں اس کو پکاؤں گی اور یہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اس کی خوشبو جد آنے لگے اور آپ کو خود ہی یہ نظر آئے گی کہ یہ بھون چکی ہے تو یہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو اب اس کی ہم بھونائی کریں گے جب یہاں پہ دیکھیں کہ اس مسالہ کافی حد تک سارا مکس ہو چکا ہے اس کے اندر تو میں اس میں تھوڑی سی پالک ڈالوں گی ٹیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور اس سے اس کا تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ گریوی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور اچھی گریوی تیار ہو جائے گی ہم اس کو ٹوٹی نان یا چپاتی کے ساتھ ہم اس کو بڑی آسانی سے سرف کر سکتے ہیں پالک میں نے اس میں ڈال دی جی اب فول آنچ ہے چولے کی اور اس کو ہم کریں گے مکس یہاں پہ بس آپ نے اس کو ٹین منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ٹین منٹ کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائے گی ٹوٹل اس کے بننے میں تھرٹی منٹ لگیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بس اب بہت جلدی ہماری تیار ہونے والی ہے لے جی اب میں اس میں ڈال دوں گی سوکھی میتھی جس کی خوشبو ہمارے کھانوں میں بہت اچھی لگتی ہے خاص طور پر کلیجی میں تو اور ہی اچھی لگتی ہے سوکھی میتھی میں نے ڈال دی ہے اس میں یہ دیکھنے اب سائیڈوں سے آئل نظر آنا شروع ہو گیا اس کا اور یہ تیار ہو چکی ہے ڈسپلی ہو چکی ہے ادھر کاٹ کے ڈالیں ہرا دھنیا ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں اور لیمن وارٹر کے ساتھ اور بعد میں لیمن وارٹر ضرور پیئے تو یہ آپ کو بہت جلدی حضم ہو جائے گی جن لوگوں کی شکائط ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھیں میں اجازت چاہوں گی آپ سے اللہ حافظ